موسیقی 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 بک ضرور پڑھ لیجئے گا پچھلے ہفتے بدوار کو ہم لوگوں نے تقریباً جو راستہ تیہ کیا تھا وہ یہ تھا کہ توحید کسے کہتے ہیں توحید کی کتنی قسمیں ہیں اور کیا صرف بندہ توحید و ربوبیت یعنی یہ مالک اللہ تعالیٰ ہی پوری دنیا کا خالق و مالک ہے تو کیا یہ اس کے لئے کافی ہے یا اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو خالق اور مالک جاننے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی پوچھا بھی کرے اس کی پرستش بھی کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک اور ساتھ نہ ٹھہرائے یہ بات ہم لوگ یہاں تک پہنچ گئے تھے اور ہم نے آپ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ اگلے اپیسیوٹ میں یا اگلی بار جو ہماری اور آپ کی ملاقات ہوگی تو ہم جو توحید کا اپوزٹ ہے اس کے تعلق سے بات کریں گے کہ توحید کے اپوزٹ کیا ہے تو قبل اس کے کہ ہم اس کے بارے میں کچھ بات کریں میں چاہتا ہوں کہ یہ اپنے کچھ بچوں سے کچھ سن لیا جائے پچھلا ریویزن کہ ان لوگوں نے کیا جو ہے ان کی میموری میں کچھ ہے یا کھالی ہو گیا ہے تو ریحان اپن اوار مائک پلیز مائک کھولی اپنا ریحان 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 بیٹا میسٹر ریحان 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 آپ کی آواز مستق نہیں آ رہی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ شاید آپ کے ہاں کوئی پریشانی ہے یہ بھی پرابلم ہے تو آپ اس کو سوال کر لیجی اور اپنا مائک بند کر لیجی میں عبداللہ سودیس کا مائک کھولنا چاہتا ہوں عبداللہ سودیس اپن اوار مائک عبداللہ سودیس مائک کھولی عبداللہ سودیس السلام علیکم سر علیکم سلام کیسے ہو بیٹا الحمدلہ آپ یہ بتائیے کہ توہید کسے کہتے ہیں توہید کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں اللہ کو ایک جاننا بس ایک جاننا کہ ایک ماننا بھی اللہ کو ایک جاننا ایک ماننا کیسے ایک مانو گے اللہ کو ایک جان کے کہ اللہ تعالیٰ نہیں پوری دنیا کو پیدا کیا ہے زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا وہی ہے شجر و حجر کا پیدا کرنے والا وہی ہے ایک مانو گے کیسے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا نہیں ایکسلینٹ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک اور ساجی نہیں ٹھیرانا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریف اور ساجی نہیں دھرانا بہت اچھے بچے اچھا اگر کوئی شخص اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کوئی پوچھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کوئی پوچھتا ہے تو اس کی سزا کیا ہے جہنم جہنم ہے اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں کریں گے جی چلیے بہت اچھے بائیک اپنا کلوز کر لیں بہت اچھے بچے ہیں بہت اچھا جواب دیا ہے عبداللہ صدیز نے اور میں اپنے ان ساتھیوں سے جو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں میں آپ سے صرف گزارش یہ کروں گا کہ آپ اس کو شیئر کر دیں تاکہ یہ زیادہ لوگوں تک کلاس پہنچیں اور ہو سکتا ہے کہ وہ بچے جو کلاس میں نہیں آسکے ہیں ان سب کو یہ مجال ہے کہ وہ اس پروگرام کے اندر شرکت کر سکتے ہیں مسابقے کے اندر شرکت کر سکتے ہیں کلاس اٹن کرنا ضروری نہیں ضروری یہ ہے کہ وہ جو شرطیں ہیں وہ اندر پائی جا رہی ہو اور وہ کتاب کے ذریعے سے کتاب پڑھ کر کے بچے اس پروگرام کے اندر شرکت ہو سکتے ہیں جی ہاں تو آپ نے عبداللہ صدیز نے بتلا دیئے ہیں کہ توہید یہ ہے اور شرک یہ ہے شرک کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک شرک جو ہے بہت ہی بڑا جرم ہے شرک سے بڑا جرم کچھ بھی نہیں ہے اب شرک کسے کہتے ہیں شرک شریک کسے کہتے ہیں شرک کا مطلب ہوتا ہے شریک کا مطلب ہوتا ہے پارٹنر بنانا شریک کا مطلب ہوتا ہے پارٹنر جیسے شوہر اپنی بیوی کو کہتا ہے بیوی اپنے شوہر کو شریک کے حیات بہتا ہے یعنی لائف پارٹنر جب وہ رشتہ قائم ہوتا ہے جب وہ قبول کا کہتا ہے کہ ہاں میں نے قبول کے لئے نکاح کے ذریعے سے تو اس بچی کو جس کو نہیں جانتا ہے اس کو اپنا لائف پارٹنر بنا لیتا ہے تو شریک بولتے ہیں پارٹنر کو اب آپ سوچو کہ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے زمین اور آسمان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے پوری دنیا دنیا مفیحہ وہ آپ کہلے کہ دو بھی چیزیں دنیا کے اندر ہیں وہ ان کا خالق اور مالک اور ہم سب کا آرازق وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے تو اب اللہ تعالیٰ نے جب یہ پوری کائنات کو بنا دی ہے اور تو عبادت کا جو مستحق ہے وہ بھی صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی چاہے ہو نبی ہو ولی ہو پیر ہو بزرگ ہو فرشتہ ہو کوئی بھی شخصی کوئی بھی ذات ایسی نہیں ہے جس کی عبادت کی جا سکتی ہے عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی کی جائے آپ دیکھیں کہ آپ مجھے سن رہے ہیں اتنے دنوں سے تو میں زیادہ توحید اور شرک کے اوپر بات کیوں کرتا ہوں کون بتائیں گے اس کو کہ جو سپیکرز ہیں جو قرآن اور حدیث کی دعوت دیتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ بات توحید اور شرک کی کیوں کرتے ہیں کون بتائیں گے اس کو اس کا ریپلائی کون کریں گے جواب دینا چاہیں گے آپ لوگ زیادہ بات ہیں قرآن اور حدیث میں جب بھی ہوتی ہیں یا جب اس طرح کی مجلسیں ہوتی ہیں تو زیادہ سے زیادہ قرآن اور حدیث میں یا اس طرح کی مجلسوں میں توحید کو اور شرک کو کیوں جو ہے ہائی لائٹ کیا جاتا ہے کون بتائیں گے زہید جی زہید صاحب بتائیے مائک کھولی اپنا ہاں بتائیے بیٹا السلام علیکم السلام ورحمت اللہ جی ہمارا ایمان ایمان مضبوط کرنے کے لئے ایمان مضبوط کرنے کے لئے کہہ رہے ہیں زہید کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ایمان مضبوط کرنے کے لئے توحید کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے اور شرک کی جو قباحتیں ہیں اس کی جو برائیاں ہیں اور اس کے جو سائیڈ ایفیکٹ ہیں اس کے بارے بکلایا جاتا ہے اور کیوں اس لئے بھی کہا جاتا ہے اس لئے بھی ہے کہ جتنے بھی نبی آئے ہیں پہلے نبی سے لے کر کے آخری نبی جتنے بھی نبی آئے ہیں سارے نبیوں کی یہی دعوت رہی ہے آپ لوگ پیچھے پڑ چکے ہیں کہ ایک اللہ کی پوجہ کرو اور وہ صلی اللہ علیہ کے ساتھ کسی کو شریک اور ساجی نہ ٹھہراؤ تو جب بھی ولما بات کرتے ہیں رسولوں کو جانے کے بعد اس لئے کہ جو ولما آتھ کل اس دنیا کے اندر ہیں میں ولما ربانین کی بات کر رہا ہوں جو لوگوں کو قرآن اور حدیث کی دعوت دیتے ہیں ورنہ ولما تو بہت سارے لوگ ہیں ولما جو ہے بہت سارے ہیں تو جو یہ ولما ہیں وہ اس لئے بلاتے ہیں تاکہ یہ انبیاء کے وارث ہیں انہیں کے ڈگر پر چل رہے ہیں اور سیدھے راستے پر لوگوں کو لانے کے لئے ان لوگوں نے ایک ذمہ داری سبھال رکھی ہے تو ہم جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں لوگوں کو تعلیم دی انہیں بتلایا سیدھا راستہ رکھایا اپنا مائک بن کر لی تھی زہد اپنا مائک آپ بن کر لی تھی تو اسی طریقے سے ہم سارے لوگوں کی بھی یہی ذمہ داری ہے کہ ہم بھی جب بھی بات کریں تو توہید کے بارے ہم ضرور بات کریں اچھا شرک کی دو قسم ہے ایک ہوتا شرک اکبر اور ہوتا شرک اصغر شرک اکبر کسے کہتے ہیں شرک اکبر کی تعریف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو بھی عبادتیں ہیں جو عبادتیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں وہ عبادتیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو کر دیں یا ان عبادتوں کو غیر اللہ کے ساتھ کر دیں جیسے دعا یہ صرف اللہ تعالیٰ سے آپ مانگ سکتے ہیں آپ غیر اللہ کے سامنے جا کر کے دعا مانگنے لگیں یا ایسی طریقے سے جو زبا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نام سے ہونے جیسے آپ غیر اللہ کے نام پر زبا کر دیں یہ سب کیا ہے یہ ہے شرک اکبر اور شرک اکبر کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاہ فیم آیا ہے کہ اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَيْنُشْرَكَبِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنِشَا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کو نہیں معاف کریں گے شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں اس دنیا کے اندر جو بھی گناہ آپ اپنے دماغ میں لا سکتے ہیں آپ لائیے یہاں میں بٹھائیے اور ایک طرف شرک کو رکھی تو شرک کے اتنا بڑا اور اتنا خطرناک جرم ہے اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر کوئی شخص بغیر توبہ کے مر گیا توبہ اس نے نہیں کی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں کرے گا اور وہ شخص ہمیشہ جہنم میں ہی جلے گا اور یہ جہنم کا خوراک بنے گا لیکن اگر شرک نہیں کیا اس نے گناہوں سے سرزد ہو گئے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان گناہوں کی سزا دینے کے بعد انہیں جنت میں ڈال سکتا ہے یا بگیر سزد یہ ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف کر دیتا ہے کر سکتا ہے اور اسے جنت میں دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تَنْغُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَا وَلَا يَظُرُّكَا فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ اِذَمْ مِنَ الظَّالِمِينَ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرمان ہے اور بہت خلے لفظوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی غیر کو نہ کبارو جو تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتے ہیں جو تمہیں نخصان نہیں پہنچا سکتے ہیں ہاں اگر ایسا کر لیا اگر یہ کام تم سے ہو گیا اور یہ غلطی تم سے سرزد ہو گئی تو آپ یقین مانو کہ آپ ظالموں میں سے ہو یعنی مشرکوں میں سے ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسا کی میں نے پچھلے بار بھی بطلایا تھا پچھلے بار بطلایا تھا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بتائیے کہ سب سے بڑا گناہ کونسا ہے تو آپ نے فرمایا تھا کہ وہوا خلق کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک اور ساجی کسی کو ٹھہراتو اور اس کو پکارو جبکہ معاملہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا تو ایک سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سلام و رحمت اللہ بارکہ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کونسا ہے اگر میں سوال آپ سے پوچھوں ارے بھئی یہاں پہ امار امار کو مائی کھولوں گا امار صاحب اپنا مائی کھولی امار اور لائلہ امار یہ بھئی آپ کی آواز نہیں آ رہی بیٹا آپ دیکھیں آواز آپ کی نہیں آ رہی ہے السلام علیکم و علیکم السلام و رحمت اللہ بارکہ تو کیسے ہو امار بہم دل چلیں میں آپ سے ایک سوال پوچھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کونسا ہے بتاہیے شرک ہے شرک ہے ممتاز اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ شرک ہے شرک سے بڑا کوئی بھی گناہ نہیں ہے تو آپ ایک چھوٹے سے مولانا شیخ صاحب ہیں شیخ امار حفظ اللہ مدینہ سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں شیخ امار حفظ اللہ آپ فیس بک پر بھی ہیں اور آپ کی ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے تو آپ لوگوں کو کیا میسے دینا چاہیں گے ایک دو جبنے میں آپ لوگوں کو میسے دیجئے کہ اس مطلب شرک سے بچنا چاہیے اور یہ پورا کیسے بتائیں گے لوگ کو میسے دیجئے ہاں آپ کو بہت سارے لوگ سن رہے ہیں چلیے بولیے امار بولو بولو کی بھائی دیکھیں دنیا کے اندر سب سے بڑا گناہ شرک ہے اس لئے سب کو شرک سے بچنا چاہیے ایک اللہ کی پوجہ کرنی چاہیے بولیے بولو ابھی آپ نہیں بولیں گے تو نائلہ بولیں گی چلے خیر ہے تو سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ کونسا ہے گناہ ہے شرک اکبر شرک اکبر ہے اللہ تعالیٰ نے انشاءات فرمایا یا بنی لا تشرب باللہ یا بنی لا تشرب باللہ ان الشرک لظلم عظیم یہ لقمان جب اپنے لقمان حکیم لقمان جب اپنے صاحبزادے کو وزیعت کر رہے تھے تو انہوں نے کہا یا بنی لا تشرب باللہ ان الشرک لظلم عظیم کہ اے بیٹا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک اور ساچین نہ ٹھیرانا یہ شرک بہت بڑا ظلم ہے اور حدیث کے اندر ہے کہ اکبرالکھبائی یعنی کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ الاشراق باللہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبیرہ گناہوں کو گنایا ہے تو فرمایا الاشراق باللہ یہ بہت اہم تینوں چیزیں ہیں اور کبیرہ گناہوں میں سے ہیں یہ ان کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا نمبر دو والدین کی نافرمانی کرنا ملکہ والدین کی بات نہیں ماننا والدین سے آپ لوگ سمجھو پیرنٹس یعنی ابو امی ابو امی کی بات جو لوگ نہیں مانتے ہیں بہت غلط کام کرتے ہیں اس لئے بچوں جو ہمارے اس زوم کلاس میں آپ لوگ بیٹھے ہیں آپ لوگ آج سے یہ وعدہ کریے کہ اگر کوئی اپنے ابو امی کی بات نہیں کرے گا تو اللہ اس سے ناراض ہو جائے اس لئے اپنے ابو امی کی بات ضرور مانیں آپ کے ابو امی بولیں کھانا کھالے تو آپ کھانا کھالے وہ بولیں چلے کتاب پڑھیں تو آپ بیٹھ کر کے کتاب پڑھیں نماز کا وقت ہو جائے ابو امی بولیں کہ چلو نماز کو تو نماز ہو جائیے گیم چھوڑنے بولیں تو گیم چھوڑ دیجئے یہ نہیں بولیں گے نہیں یہ کسٹے پور کر لیں گے اور میں آپ سب لوگوں کو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ یہ سننے میں آیا ہے کہ بچے ہمارے آج کل پبچی بہت کھیل رہے ہیں تو سارے بچوں کے لئے نصیحت یہ ہے کہ اس گیم کے تو قریب ہی نہ جائے ویسے تو کسی بھی الیکٹرانک گیم کے قریب نہیں جانا چاہیے لیکن ٹھیک ہے اگر آپ کھیل رہے ہیں تو کچھ لیمٹ کے اندر آدھا نہ کھیل لیں ہو سکتا دل پہلانے کے لئے لاب کا انشاءاللہ نہیں کی جا پا رہے ہیں لیکن میں یہ کہوں گا کہ فجکل گیم کھیلیں جیسے کوئی کرکیٹ ہے چھوڑا حرکت والا گیم کھیلیں بھائیوں کے ساتھ بہنوں کے ساتھ اب وہ امی کے ساتھ گیم کھیل سکتے ہیں مشکل نہیں ہے لیکن اگر وہ چیز نہیں ہے تو آپ زیادہ نہیں پندرہ منٹ بیس منٹ گیم کھیل سکتے ہیں زیادہ نہیں اور ایک گیم جو بڑا پابلر ہوا ہے بچوں کے بیچ میں وہ پفجی ہے وہ بہت ہی خطرناک ہے اور اس کے اندر مسلمانوں سے شرک کرایا جاتا ہے سمجھ رہے ہیں آپ لوگ مسلمانوں سے اس کے اندر شرک کرایا جاتا ہے بچوں سے کیونکہ جب تک آپ وہ کام نہیں کریں گے وہ آگے کا اسٹرپ آپ کے لئے نہیں کھولے گا گیم میں اگلا لیول نہیں آنے دے گا تو اس میں کیا کریں جیسے کوئی بودھ ہے تو بودھ کے سامنے بولتے ہیں تو اس طریقے سے آہستہ آہستہ ان کو شرک میں ڈھکیل رہے ہیں تو سارے بچوں سے یہی گزارش میں کروں گا کہ آپ لوگ ان چیزوں سے دور رہے ہیں چلیں اور دوسرا ہے سب سے پہلا ہے شرک اکبر اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا دوسرا ہے والدین کی نفرمانی کرنا اور تیسرا ہے جھوٹی گواہی جھوٹ بھی نہیں بولنا دیکھو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تین اہم بادوں کی طرف بتلایا اور تینوں لوگوں کے بیچ میں عام ہیں ملہب لوگ شرک کر رہے ہیں ملہب ایک چیز ایسا ہے کہ اس کو معمولی سا مانا جاتا ہے پتہ نے چلتا کہ ہاں ملہب وہ یہ بھی شرک ہے یہ بھی گناہ ہے اس کو لوگ نہیں مان رہے ہیں اس کو لوگ نہیں مان رہے ہیں بلکہ نارمال شرک کر رہا ہے تو شرک کرنے دیجئے مسئلہ نہیں ہوتا ہے اس کے ساتھ کچھ شرک نہیں کرنا ہے والدین کی نفرمانی نہیں کرنا ہے اور جھوٹ بھی نہیں بولنا ہے اچھا ایک سوال یہ ہے اگر پوچھا جائے کیا اس امت کے اندر شرک موجود ہے کی نہیں موجود اگر یہ کہا جائے کہ اس امت کے اندر شرک موجود ہے یا نہیں موجود ہے تو جواب یہ ہے کہ اس امت کے اندر شرک موجود ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا يُؤْمِنُ اَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِبُونَ ان میں سے اکثر اللہ کو مانتے ہیں مگر اس طرح کی اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں آپ دیکھ لیں اپنے اردگرد آپ دیکھیں کہ لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ کی پوجہ تو کر رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ غیر اللہ کی پوجہ کر رہے ہیں یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ لوگ غیر اللہ کی بھی پوجہ کر رہے ہیں نمازیں پڑھ رہے ہیں اور غیر اللہ کیلئے بھی جو ہے جا کر کہ اپنے ربو کر لیتے ہیں سجدہ کر لیتے ہیں یا دعائیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اللہ کے ساتھ سے بھی دعائیں کروا لیتے ہیں اور جاتے ہیں کہ ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے اور یہ ہے وہ ہے تو میرے بھائیوں اور دوستوں اور بچوں کبھی بھی جیسا کہ پہلے میں بتنا چکا ہوں کہ مدد اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے عبادت اللہ تعالیٰ کی تقریہ ہے اور عبادت ڈیفینیشن اور عبادت کی تاریخ آپ لوگو بتا چکا ہوں میں کہ عبادت کسے کہتے ہیں تو ایک بار پھر میں سننا چاہوں گا ریحان سے ریحان اپنا مائک کھولی سلام علیکم جی ریحان آپ ساہر عبادت کی تاریخ کریے عبادت کی تاریخ جس چیز کو وہ تمام چیز جس کو اللہ پسند کرتا ہے وہ تمام چیزیں جن کو اللہ تعالی پسند کرتا ہو اب وہ ساری چیزیں جن کو اللہ تعالی پسند کرتا ہے غیر اللہ کے لئے نہیں کر سکتے ہیں دعا اللہ تعالی پسند کرتا ہے کہ دعا اللہ تعالی سے کیتے ہیں غیر اللہ سے نہیں کر سکتے ہیں رکوع اللہ تعالی کے لئے ہونے چاہیے سجدے اللہ تعالی کے لئے ہونے چاہیے نظر و نیاف اللہ تعالیٰ کے لئے ہونے چاہیے تواف اللہ تعالیٰ کے لئے ہونے چاہیے تو یہ چیزیں آپ میں سماد اور معاشرے میں دیکھیں کہ یہ چیزیں پائی جا رہی ہیں نہیں پائی جا رہی ہیں جواب آپ کا عبت پائی جا رہی ہیں مزارات اور درگاں بتانے کیا کیا تبرکات کے نام پہ اور کس کس کے نام پہ جو گل کھلایا جا رہا ہے وہ آپ سارے لوگ جانتے ہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اس سے ہمیں بچنا چاہیے اور پچھلے ایفتری میں نے آپ لوگوں کو بتلایا تھا کہ لوگ جب آپ کے بیچ میں آتے ہیں تو وہ ہی کہتے ہیں کہ دنیا 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 بھی جو زندگی ہے یا جو دنیا کا سسٹم ہے اس کو ملا کر کے اللہ تعالیٰ کے پاس لے جاتے ہیں دیکھو دنیا میں نظام چلنا ہے اسا سسٹم چلنا ہے جب دنیا میں آپ بڑوں تک نہیں بہن سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے وہاں تک کیسے پہنچ پائیں گے ٹھیک ہے تو میں چھوڑا سا مائک لے کر چلوں کہیں بچوں کے پاس میں آہاں جی برزا ابراہیم بتائیے آپ مائک کھولیے جی میں یہ کہہ رہا ہوں مرزا کی اللہ تعالیٰ اور انسان دونوں میں کوئی سیمیلارٹی ہے جی پھر سے بولیے اللہ تعالیٰ اور انسان میں کوئی سیمیلارٹی ہے نئی نئی بلکل بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے انشان فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرح سے کوئی بھی چیز نہیں ہے چلی جا باہر جا باہر ہم مثال بھی نہیں دے سکتے ہیں ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں تو اب انسان جو ہے دونیا کندر جب آتا ہے تو جیسے مثال دعا ہو دعا اللہ تعالیٰ سے ہی دعا کا ملکہ ہوتا ہے ککارنا دعا کا ملکہ ہوتا ہے ککارنا اب ایک انسان آتا ہے اور لوگوں کے بیچ میں کہتا ہے چاہو بڑے مولانا ہوں چاہے بڑے پیر ہوں چاہے بہت بڑا جبا پہنے ہوں چاہے بہت بڑا صافہ پہنے ہوں کوئی بھی شخص اگر آ کر کے غلط سلط بات کرے تو اس کی زبان کو پکڑ سکتے ہیں اس سے گریفت کر سکتے ہیں آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ کیسی کیسی باتیں کر رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن وزید میں اس طرح سے فرمایا ہوا ہے اور آپ آ کر کے عقل کے گھولے دوڑا رہے ہیں غلط باتیں صاحب ہم آپ کی عزت کرتے ہیں آپ بڑے ہیں بزرگ ہیں عمر میں سب کچھ ہیں لیکن خدارہ عمد کو بھٹکائیے نہیں تب وہ آپ سے کہے گا کیسی باتیں کرتے ہیں بیٹا آپ وہ چھوٹے ہو یا آپ تو سمجھ نہیں پا رہے ہو دیکھو کہ ایک جج تک پہنچنے کے لئے وقید کی ضرورت ہے ایک بادشاہ تک پہنچنے کے لئے وزیر کی اور گورنر کی ضرورت ہے ایک کسی عام بڑے آدمی تک پہنچنے کے لئے آفیس میں سگریٹری کی ضرورت ہوتی ہے پیون کی ضرورت پڑتی ہے وہ اس طرح کی باتیں کرے گا ملک چھت پر جانے کے لئے سیریٹری کی ضرورت ہے سمنتر کراس کرنے کے لئے برید کی ضرورت ہے ایک فلک سے دوسرے جانے کے لئے جہاز کی ضرورت ہے تو پھر اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لئے ضروری ہے نا کہ کسی کا واسطہ لیا جائے تو اس کا جواب کون دے گا آپ جواب کون دیں گے آپ لوگ میرا سوال سمجھ چکے ہیں نا یہاں پہ عبدالحادی ہیں جی عبدالحادی بتائیے بیٹا اپنا مائک کھول یہ بتائیے اللہ تعالیٰ تک اپنی بات پہنچانے کے لئے کسی کا وحیلہ درست نہیں ہاں یعنی اللہ تعالیٰ آپ ان سے کہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی ذات الگ ہے اس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے کسی نے اس کو پیدا نہیں کیا ہے ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ خالق ہے اور ہم مخلوق ہیں تو ہم اپنے اس دنیا کی جو زندگی ہم لوگ گزار رہے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کی کمپیر نہ کریں مقارنہ نہ کریں بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے اس کے جیسا کوئی نہیں ہے آپ سور اخلاص پڑھیں قلو اللہو احد اللہو سمد لَمْ يَلِتْ وَلَمْ جُولَدْ وَلَمْ يَقُلْ لَهُ قُفْ وَنْ أَحَدْ یا نبی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے اللہ بے نیاز ہے اس نے کسی کو جنا نہیں ہے اور وہ کسی سے جنا نہیں گیا وَلَمْ يَقُلْ لَهُ قُفْ وَنْ أَحَدْ اور اللہ تعالیٰ کی طرح سے کوئی بھی نہیں ہے کوئی بھی نہیں ہے تو کوئی میں سب آگئے تو آپ دنیا کی زندگی کو ہم ایسا مقارنہ کر کے نہیں کر سکتے گی دیکھو ایسا ایسا اللہ تعالیٰ تو کہتا اُدْعُونِ يَسْتَجِمْ لَكُنْ مجھ سے دعائیں مانگو ہم تمہارے دعاوں کو قبول کریں گے اللہ تعالیٰ تو کہتا ہم تو اپنے بندوں کے شہر سے بھی زیادہ قریب ہیں اور اللہ تعالیٰ تو سمیح ہے علیم ہے بصیر ہے پوری دنیا کے لوگ آپ سوچو دنیا میں کتنے لوگ ہیں سارے لوگ ایک ساتھ اگر اللہ تعالیٰ کو پکاریں گے تو اللہ تعالیٰ سب کی سداؤں کو سمتا ہے اور اللہ تعالیٰ سب کے باتوں کا جواب ایک ساتھ دے سکتا ہے اور پوری دنیا کے لوگ جو سوچ رہے ہیں ان کی جو سوچ ہے ان کی جو thinking ہے مثال کا طور پر اتنے لوگ بیٹھے ہوئی ہیں آپ سارے لوگ خاموش ہیں میں بھی خاموش ہو جاتا ہوں اور سب لوگ سوچئے ایک تھوڑی دیر کے لیے پہاں سکنڈ کے لیے دس سکنڈ کے لیے آپ اپنے دل میں سوچئے ہر کوئی سوچ لیا اب نہ آپ میری سوچ کو جانتے ہیں نہ میں آپ کی سوچ کو جان پایا کہ آپ نے کیا سوچا ہے آپ نے سوچا کہ ہم کو یہ چیز مل جائے یا آپ نے سوچا کہ یار پروگرام اچھا چل رہا ہے یا آپ نے سوچا پروگرام اچھا نہیں چل رہا ہے یا آپ نے سوچا کہ بڑا بڑیا پروگرام ہے ایسے پروگرام ہونے چاہیے یا آپ نے سوچا کہ آج ہم دنر میں ہم بھی لیاں نہیں کھائیں گے یا ہم شربت پیئیں گے یا ابھی ہم چاہ مانگے اپنے 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 سے یہ ساری چیزیں تو آپ نے سوچ لیا دوسری سوچ کو نہیں جانتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ سب کی سوچ کو جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ کی علم میں سب کچھ ہے بغیر اللہ تعالیٰ کی علم کے اس دنیا کے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا ہے ایک پتہ جو اپنے شاہ کو چھوڑتا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے شاہ کو چھوڑتا ہے اور اس طریقے سے آپ دیکھیں کہ کالی چوٹی بلیک چوٹی ہے اور کالی رات ہے اور کالے پتھر پہ اگر وہ چل رہی ہوتی ہے تو وہاں اللہ تعالیٰ اس کے ڈائریکشن کو جانتا ہے سمجھ رہے نا تو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے اس میں ہے تو جب اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے تو انسان سے کم پیر اس کا نہیں کیا جا سکتا ہے لائیسا کم اس کے حشی وہ وہ سمیون مسیر اچھا یہ بتائیے کہ کیا جو مردے اس دنیا سے جا چکے ہیں وہ ہماری بات کو سن پاتے ہیں کی نہیں سن پاتے ہیں ایک دو تین اور باقی بچے کہاں ہیں زیاو لہا شواش مائک بولی اپنا زیاو لگا ہاں زیاو لہا مردوں کو پکارتے ہیں سن پاتے ہیں روح پرواز کر گئی ابھی ہم جب سو رہے ہوتے تو نہیں سن پاتے ہیں آپ سو رہے ہیں اور آپ کو کچھ بکارے آپ سن پائیں گے نہیں سن پائیں گے جو مل دور سے سو چکا ہے جس کی روح پرواز کر دیں گے پرسان چکتا بیٹھنا جی جو دنیا سے جا چکا مردہ جو دنیا سے سنیں گے آپ کی بات شوار شراب ہوتا ہے چلے یہاں پہ بہت چھوٹے صاحب ہیں شمیل خان شمیل صاحب شمیل جناب شمیل صاحب شمیل صاحب بولو بیٹا ملہم سلام آپ یہ بتائیے جو مردہ ہے تو کیا وہ ہم ان کو پکاریں گے تو ہماری بات کو سن لیں گے وہ نو نا نئے سن پائیں گے شاباز وہ ہماری بات کو نئے سن پائیں گے اور ویسے میں آپ کو بتاؤں کی جب جو اس دنیا سے چلا جاتا ہے اس کے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے آپ دنیا میں ہیں تو آپ ایک دوسری کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں مثال کے طور پر آپ یہاں پہ آئے اور کہہ لے گے کہ یار شیخ صاحب ایسے ایسی بات ہے ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو کچھ حل کر لے جاؤں میں بھی اگر میری اس میں ہے تو شاید میں آپ کی بات کو دوسروں تک پہنچا دوں یا اس میدان میں میں آپ کی مدد کر دوں یہ ہو سکتا ہے لیکن اگر کوئی شخص اس دنیا سے چلا گیا فارق زامپر اس کی روح پرواز کر گئی مر گیا تو اب وہ کچھ نہیں کر پائے گا وہ تو بیچارہ حرکت نہیں کر سکتا ہے جب اس کو گسل دیا جاتا ہے تو ہلا آتے ہیں لوگ اس کو خلاص اس کے جسم میں تو روح ہی نہیں ہے نا جان ہی نہیں ہے وہ بے جان سے ہو گئی وہ گسمیں اور پتھر میں کوئی فرق نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث ہے کہ انسان جب مر جاتا ہے انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے سارے عمل ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں آپ دنیا میں ہیں آپ نماز پڑھیں گے آپ کے نام اعمال میں لکھا جائے گا آپ روزہ رکھ لیں گے آپ کے نام اعمال میں لکھا جائے گا آپ سجھ کو خیرات کر دیں گے آپ کے نام اعمال میں لکھا جائے گا آپ غریبوں اور مسکینوں کی مدد کر دیں گے آپ کے نام اعمال میں لکھا جائے گا یہ جو ساری چیزیں آپ کر رہے ہیں جب آپ زندہ ہیں تو تو آپ کے عامال میں لکھا جائے گا لیکن جیسے ہی آپ کی روح پرواز کر جائے گی تو آپ بے جان ہو گئے آپ میں اور پتھر میں جماعت میں کوئی فرق نہیں رہا تو مردے جو ہے آپ کی بات کو سن نہیں سکتے ہیں اب آپ جا کر کے ان کے پاس ان کے وسیلے سے دعا کرائیں گے تو بہت بے وقفی ہے وہ جو مٹی کے منو مٹی کے تلے چلا گیا وہ تو آپ کی دعاوں کا محتاج ہے اس لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو قبرستان جب ہم زیارت کرنے جاتے ہیں تو وہاں کے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی کس کو پتا ہے قبرستان کے جب زیارت کرتے ہیں تو وہ دعا کس کو پتا آپ لوگوں میں سے پتا ہے آپ لوگوں کو بچوں آپ لوگ بتائیں کون ہیں جن کو قبرستان جب جاتے ہیں زیارت کے لئے دعا کی جاتے ہیں مائک کھولو مائک کھولو ہاں شباش جانا چاہیے کیوں جانا چاہیے کیا فائدہ جا کرتے ہیں زیارت کرنا چاہیے کیوں بھائی کیوں زیارت کرنا چاہیے ہمارا کو یاد کرنے کا ہے کیا یاد کرنے کا ہے موت شباش ہمیں دیکھو پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کی زیارت سے منع کر دیا تھا کیونکہ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ منع کیا تھا لیکن اب ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں کہ جاؤ اور قبروں کی زیارت کرو اس لئے جب اس زیارت پہ آپ جاتے ہیں نا تو پھر آپ کو آخرت کی یاد آتی ہے آپ کو آپ کے آخری منظر دیکھ جاتی ہے کہ یہ لوگ جو یہاں پہ آرام کر رہے ہیں یہ بھی ہمارے اور آپ کے طریقے سے تھے دنیا میں تھے کھاتے پیتے تھے رہتے سہتے تھے سہر و تفریر پہ نکلتے تھے نماز پہ جاتے تھے آج نہیں ہیں تو کل یہ ہمارے ساتھ بھی ہونے والا ہے آج ان کے ساتھ ہو گیا ہے یہی ہمارے ساتھ بھی ہونے والا ہے تو پھر انسان دنیا سے بیرے پتے اختیار کرتا ہے حلال اور حرام کے بیج میں نمیز کر لیتا ہے دوسروں کے حقوق کو مارتا نہیں ہے تو یہ تو بات ہو گئی کہ اس سے آخرت یاد آتی ہے لیکن آپ لوگوں میں سے کون ہیں جو مجھے بتائیں کہ قبر کی زیارت کے لئے کونسی دعا پڑھی جاتی ہے ہاں اتنے بچے ہیں نہیں بتا پائیں گے حمزہ حمزہ امتیاز آپ کو پتا ہے پتا ہے حمزہ آپ کو نہیں پتا ہے شاید چلیں ابراہیم ملزہ ابراہیم بتائیے بیٹا سورہ فاتحہ سورہ فاتحہ یہ کیا پڑھی جاتی ہے جب آپ جب آپ انٹری کرتے ہو قبرستان میں یا آپ ادھر سے گزر رہے ہو تو سورہ فاتحہ پڑھتے ہو سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی ہے یوسف خان یوسف اوپن اور مائل بیٹا اوہ لالا یوسف اسلام علیکم یا اہلت دیار ایوہ اسلام علیکم یا اہلت دیار من المؤمنین والمسلمات ہاں ٹھیک ہے اگر آپ پڑھنا نہیں جاتے ہاں وینہ انشاءاللہ چلیں اچھی تلائیے اچھی تلائیے چلیں اور کوئی بتائیں گے یہاں پہ نکاحت آرہ بتانا چاہتے جی نکاحت بتاؤ بیٹا اسلام علیکم خلد دیاری من المؤمنین والمسلمین وینہ انسا اللہ تو بکم لیکن اپنا نستخبول لانا و لیکن لیکن افیع دیکھو ایک چیز میں اپنے لوگ کو بتا رہا ہوں کہ آپ لوگ جو اپنی زندگی میں جو بھی دعائیں کرتے ہیں اس کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہتے ہیں دعا ہے کیا کیونکہ سب سے جو دعا آپ کی قبول ہوتی ہے اس کے بارے میں ضروری ہے کہ آپ اپنے دل سے دعا کر رہے ہو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کیا کر رہے ہو آپ دیکھو جب آپ مکہ مدینہ جاتے ہو تو وہاں جب سب لوگ تواف کر رہے ہوتے ہیں تو پتہ نہیں کیا کیا حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں ایک بندہ پڑھ رہا ہے اس کے پوچھے سے پڑھ رہے ہیں وہ غلط پڑھ رہا ہے پیچھے پیچھے غلط غلط پڑھ رہے ہیں وہ پتہ نہیں کیا مانگ رہا جنت کو جہنم پڑھ رہا جہنم پڑھ رہا آمین 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 کر رہے ہیں تو جب بھی آپ دعا کرو نا تو کوشید دیکھ لو کہ آپ کی دعائیں عربی میں ہوں اور اس عربی کا پتہ ہونا چاہیے آپ کو کی عربی میں ہے کیا اچھا چلو کر آپ کو عربی کی دعائیں نہیں مال ہوگا تو آپ اپنی زبان میں بھی دعا کر سکتے کیونکہ ساری زبانیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر زبان کو جانتا ہے تو آپ جب اپنی زبان میں دعا کریں گے تو آپ کے دل کی گہرائیوں سے یہ بات نکلے گی اسے مثال کے طور پر آپ کسی پریشانی نرتلا ہے مثال کے طور پر آپ اس پریشانی کو اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھی تو جب ایک خاشے دل سے آپ مانتے ہیں حاضر دل سے مانتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعاوں کو قبول کرتا ہے یہ سے نہیں کہ آپ کو کہنا تھا جنت اور آپ نے کہہ دیا جہنم اے اللہ تعالیٰ ہم کو جنت دے دے اور آپ نظر مانگ دے اللہ تعالیٰ آپ کو اللہ نہ کریں کسی کے زبان سے یہ سارے نکلیں تو جب بھی آپ دعا کریں تو اس دعا کا ترجمہ ہے السلام علیکم یا احل الدیار من المسلمین یعنی جب آپ وہاں پہ جا رہے ہوتے ہیں تو آپ سلامتی کی دعا کر رہے ہوتے ہیں ان لوگوں کے لئے جو وہاں پہ ہیں اب ظاہر سی بات ہے وہاں پہ ہیں مومن المسلمی ہیں عورت میں مسلمان مرد اور عورت سب آگئے اس کو ہم اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں اور اپنے لئے اور آپ کے لئے آفیت طلب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے انتم السابقون و انہا انشاءاللہ بکم للاحقون آپ فرق ہمارے میں اور آپ میں اتنا یہ ہے کہ آپ جو ہے سبقت لے گئے اس دنیا کو چھوڑ کر کے چلے گئے اور ہم انقریب آپ سے ملنے والے للاحقون ہم انقریب آپ سے ملنے والے ہیں تو یہ ہے دعا اور اس دعا کو آپ لوگ جب بھی قبرستان سے گزریں ضروری نہیں ہے کہ آپ قبرستان کے اندر جائیں جب بھی یہ پڑھیں آپ کا اگر گزر کتی قبرستان سے ہو رہا ہے تو بھی آپ اس کو پڑھیں اچھا وہاں پہ اگر آپ کے کوئی اقربہ ہیں کوئی ریلیٹیو ہیں ماں باپ ہیں نای بہن ہیں یا کوئی بھی ہیں جسے پورے خاندان ہوتا ہے تو کوئی ایک دن خاص کرنا چاہئے دعا کرنے کے لئے کبھی بھی جا سکتے ہیں جمعہ کے دن جاتے ہیں تو کیا وہ صرف جمعہ کے دن ہی جانا چاہیے کسی بھی دن جا سکتے ہیں دعا کرنے کے کون بتائیں گے بھئی اچھا یہاں وسی صاحب ہے جی وسی صاحب مای کھول لیجے وسی اسلام علیکم اسلام تیسے ہیں جی کہاں سے ہیں آپ بیہار درہا بیہار دربھنگا دربھنگا سے ہیں ماشا تو میں نے جو سوال کیا ہے کیا نام پہ ڈاپنا ادن وسی ادن وسی ادن وسی آپ یہ بتائیں کہ جیسے میں نے سوال کیا ہے اور میں نے بتایا ہے کہ گبرستان کی زیاد کرنے کے لئے جانا چاہیے اور ان کے لئے دعائیں کرنی چاہیے جا کر کے ان سے دعا نہیں کروانی چاہیے بلکہ جا کر کے ان کے لئے دعا کرنی چاہیے سمجھ رہے ہیں نا افرک آپ آپ دونوں سے بڑی ساتھ ہے قبرستان پر جا کر کے ان کے لئے دعا کرنے ان سے دعا نہیں کروانی تو جواب ہے قبرستان کی زیارت کے لئے جاتے ہیں تو کوئی خاص دن ہونا چاہیے جانے کے لئے چلے کبھی بھی آپ کا جواب ببینہ صحیح ہے اعادر سمی صاحب کہ قبرستان کے زیارت کے لئے کوئی خاص دن خاص نہیں کرنا چاہیے اور جو لوگ خاص دن خاص کر کے جاتے ہیں یہ غلط اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں جب بھی آپ کو موقع ملے آپ جائیے اور آپ جب جائیں گے وہاں پہ تو جو آپ کے قریبی ہیں عیزہ اقربہ ہیں ماں باپ ہیں بھائی بہن ہیں رشتہ دار ہیں نانا نانی دادا دادی جو بھی ہیں ان کے لئے دعا کریں آپ اس کے بعد تمام مسلمانوں کے لئے دعا کریں جو اس قبرستان میں ہیں اور اس کے لئے پورے دنیا کے اندر جو ہیں سب کے لئے عمومی طور سے دعا کرنی ضروری ہے اور ایسے بھی نارمل دعاؤں میں جب ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے دعا کے عدابی سے سب سے پہلے آپ اپنے آپ سے شروع کیجئے پھر آپ غیروں کے لئے دعا کریں سب سے پہلے آپ اللہ تعالیٰ سے مانگئے اچھا ایک سوال ہوں میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا اس دنیا میں جب ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں تو کیا اللہ تعالیٰ سے صرف ہمیں آخرت کی دعایں مانگیں چاہیے دنیا کی بھی دعایں ہم مانگ سکتے ہیں کون بتائیں گے ہاتھ اٹھاؤ بھئی اچھا حمزہ اندیاز نے ہاتھ اٹھا دیا تو ان سے پوچھنا ضروری ہے جی حمزہ صاحب حمزہ وپنر مائیس بیٹا دنیا کی بھی مانگ سکتے ہیں اسلام علیکم قرآن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم وعلایکم السلام کہاں سے حمزہ اللہ وبرکاتہ کون اچھا یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ سے جام دعا مانگتے ہو تو صرف آپ کو آخرت جنت خاری مانگنے چاہیے دنیا کے بارے میں مانگ سکتے ہو دنیا کے بارے بھی مانگ سکتے ہیں جیسے اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دنیا کے بارے میں ابھی مانگوں تو کیا مانگ ہو گیا کاں اگھیں کیا مانگ بھی ابھی کیا مانگ ہو گیا جیسے کہا جائے کہ انتیاز حمزہ انتیاز اللہ تعالیٰ سے چلو دعا مانگو دنیا کے بارے مانگو تو آپ کیا مانگو گیا جلدی مانگو ختم ہو رہا ہے مجھے کا نیک بنا دے کیا ہو مجھے کا نیک بنا دے اور جنت دے دے ماشاءاللہ تو آپ کو آخرت والی مانگو دنیا کی مانگو کچھ چلو شابہ ملک دنیا میں دنیا میں نیک بنا دے اور آخرت میں جنت دے دے دنیا کی مانگ لیا شایخ صاحب دنیا میں تو آپ کو نیک بنا دے اور آخرت میں جنت دے دے اچھا یہاں پہ فرحان ہے فرحان جی شہر السلام علیکم علیکم سلام پران کہاں سا ہوا آپ کارناڈا کا بینگلور اچھا بینگلور سا اچھا چلو ابھی آپ سے میں آپ سے پہوں کہ آپ دنیا کے بارے میں کوئی چیز مانگو اللہ کا اللہ سے تو کون سو چیز مانگو گئے آپ دنیا کے بارے میں مجھے نیک بنا دے ٹھیک ہے وہ تو مانگ رہا ہے آپ نیک بنا دے دنیا جس کو آپ دنیا میں استعمال کر رہے ہو دنیاوی چیز کو ہی مانگنا ہو تو کیا مانگو گئے مجھے مجھے حافظ خوران بنا دے دنیا کی اور آخرت کی ساری چیزیں اللہ تعالی سے مانگو گئے آپ دعا پڑھو ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وہ فی الاخرت حسنا وَقِنَا عَدَى بَنَّا یہاں جو سب سے فیوریڈ دعا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تواف کرتے تھے نا تواف خانے کا باگا تو آپ دیکھو پورے تواف میں کوئی دعا خاص نہیں ہے لیکن جیسے ہی دکنِ امانی اور حجرِ اسوط کے بیچ میں اللہ کے رسول آتے تھے تو یہاں پہ یہی دعا پڑھتے تھے ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرت حسنا وَقِنَا عَدَى بَنَّا تو یہاں پہ آپ جو غور کریں گے تو کہتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنا اے اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا کے ساری اچھائیاں دے دیں ملد دنیا کی ساری نعمت ہے محمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا یہ دعا بہت جامع ہے اس لئے سارے لوگ اس دعا کو یاد کر دیں مختصر ہے اور بہت جامع ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وَفِ الْآخِرَةِ حسنا وَقِنَا عَذَابَنَّا یعنی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا کی ساری اچھائیاں دے دیں اور ہمیں آخرت کی ساری اچھائیاں دے دیں وَقِنَا عَذَابَنَّا اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائیں تو یہاں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالی سے دنیا نہیں مانگنے چاہیے قرآن مجید کی آیت سے ان کی تردید ہوتی ہے کیسے آپ منا کر سکتے ہو اللہ تعالی ہی دینے والا ہے تو جب ہم قرآن ہیں اللہ تعالی غلی ہے تو اللہ تعالی کے علاوہ ہم کہاں جائیں گے ہم اپنے ہاتھ کو پیلائیں گے تو اللہ تعالی کے سامنے ہی پیلائیں گے اچھا ایک بات اور اسی سے جیسے مثال کے طور پر قبرستان جانا ہے تو کوئی دن خاص نہیں کرنی اسی طریقے سے درود پڑھنے کے لیے کوئی ٹائم خاص کرنا ہے کبھی پڑھ سکتے ہو کون بتائیں گے بھئی اچھا یہاں پہ ایک صاحب ہے کیا نام ہے آپ کا نہاد خان جی نہاد خان نہاد یا فہد اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام کیسے ہوئے ڈا الحمدلہ اچھے آپ کہاں سے ہو میں سعودی اریبیا خوبر سے ما شاء اللہ کیا نام ہے آپ کا نہاد نہاد یہ بتائیے کہ آپ جیسے درود شریف پڑھنے کا جو مسئلہ ہوتا ہے ہمارے ملکوں میں اس کو خاص کر دیتے ہیں آزان سے پہلے آزان کے بعد تو کیا کرنا درست ہے نہیں ایسا کچھ نہیں ہے ہم کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں ہم کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں اور جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا زیادہ اچھا ہے جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا ہی زیادہ اچھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ یہ ایک صحابی آیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم جب دعا کرتے ہیں تو اپنی دعاوں کو چار حصوں میں باٹھ دیتے ہیں بہت عظیم حدیث ہے یہ درود شریف کے تعلق سے تو کہنے لگے کہ ہم اپنی دعاوں کو چار حصوں میں باٹھتے ہیں تو ایک حصہ آپ کے اوپر درود بیجتے ہیں اور باقی تین حصہ ہماری جو ضروریات ہیں جو ہماری مشکلات ہیں جو ہماری پریشانیہ ہیں اس کو ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھتے ہیں اور مانتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے لیکن اگر اور زیادہ کر دو تو اور اچھی بات ہے تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سنا تو انہوں نے کہا کہ اچھا اب ہم آدھا دعا مانگیں گے جو ہماری ضروریات ہیں اور پھر ہم آدھا اللہ کے رسولوں کے پر درود بیجیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے لیکن اگر اور زیادہ کر دو تو اور اچھی بات ہے تو جب انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنیں تو انہوں نے کہا کہ ہم دعا ہی نہیں مانگیں گے صرف درود بھیجیں گے تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر ایسا کر لے جاؤ تو یہ بہت اچھی بات ہے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا تمہارے درجات میں پڑھوتری کر دے گا اور تمہیں جو چیز چاہیے بگیر مانگے دے دے گا اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دعا نہ مانگو صرف درود بھیجو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تسرس سے درود بھیجو اور کبھی بھی درود بھیجو درود بھیجنے کا کوئی دن اور ٹائم مقرر نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادت رمایا کہ میرے اوپر درود بھیجو اور یہ درود تمہارے جہاں کہیں سے بھی بھیجو ہم تک پہنچا دے جاتی ضروری نہیں کہ آپ جائیں مدینہ شریف جائیں اور پھر آپ گمبد خضرہ کی طرف آپ اتب سے کھڑے ہو کر کے جب بھی آپ درود بھیجو ایسا نہیں ہے بلکہ آپ جہاں کہیں بھی ہیں دنیا کے جس بھی گوشے اور طبقے گوشے میں ہیں آپ وہاں سے اور یہ بھی ضروری نہیں کہ درود شریف پڑھنے کے لیے آپ جو ہے مدینہ کی طرف اپنا مدر کے کھڑے ہو جائیں تب آپ پڑھیں ایسا نہیں ہے میں آپ کو بتاؤں ایک بار میں مدینہ شریف میں تھا تو پڑھتا تھا تو ہم لوگ جاتے تھے حرم شریف میں نماز وانت پڑھنے تو دست دیکھ گزر ہوا ہمارا تو ایک بندہ جو ہے ایسے بالکل اس پوزیشن میں کھڑا تھا وہ دعا کر رہا تھا ہاں ایسے ہاتھ اٹھا کر کے اللہ کے رسول اللہ کے روزے کی طرف وہ دعا کر رہا تھا میں سوچا کہ یہ دعا کر رہا ہے تو میں نے کہا دعا میں نے اس کا چہرہ پکڑ کر کے خانے کعبہ کے طرف تو وہ میرے اوپر خفا ہو گئے کہ نے یہ کیا کر دیا تو میں نے دعا کر رہا تو قبلہ تو ادھر ہے بھائی تو کہہ لگا میں درود بھیج رہا ہوں درود بھیجنے کے ضروری کھڑے ہو کھڑے ہو کھڑے آپ کہیں سے بھی درود بھیج رہتے ہیں تو بہرہ ایسے لوگوں کی سوچ بہت زیادہ ایسی ہے تو اس طریقے سے درود آپ لوگ کسرت سے بھیجیں اور بالخصوص جمعہ کے دن ہمیں پر درود کسرت بھیجنا چاہیے دیکھو ایک حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کی زمین میں گھوپنے فرنے والے فرشتے مجھے میری امت کا سلام پہنچا دیتے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سن سکتے یعنی آپ سوچوں کی کسی بھائی نے بھی کہا تھا یا علاق نے کہا تھا کہ مردے قبرستان میں سنتے نہیں سنتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنوایا جاتا ہے فرشتوں کے ذریعے سے پہنچوایا جاتا ہے تو جب یہ بات ہے تو ایک عام حیسان اس کی جو ریٹ بارڈی اور دوریوں سے جا چکا ہے وہ کیسے سن پائے گا اچھا ایک سوال ہو رہا ہے کیا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی غیر سے ہم مدد طلب کر سکتے کی نہیں کر سکتے بہت ہی اہم سوال ہے بہت اہم سوال ہے میں چاہتا ہوں کہ سارے بچے اپنا ہاتھ اٹھائیں محمد اشفاق محمد اشفاق کو پہلے دبا مائک دیا جارہا جی اشفاق ساہب اپنا مائک کھول لیتیا السلام علیکم السلام کیسے ہیں اشفاق ساہب آپ کہاں سے ہیں جیپور 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 سے آپ جیپور کا دوسرا نام کیا ہے پنگ سیٹی پنگ سیٹی شواش آپ یہ بتاؤ کی جیسے میں ابھی سے بتا کر کے آیا آپ کو آپ نے سنا بھی کیا مطلب جیسے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے آپ مدد طلب کر سکتے ہو کی نہیں کر سکتے ہو کسی اور کی عبادت کر سکتے ہو کی نہیں کر سکتے ہو نہیں 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 تو آپ نے امی سے کھانا کیوں مانگتے ہیں اپنے ابو ساپ پیسے کیوں مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں امی ذریعہ دینے والا ہاں امی ذریعہ ہیں اور یہ امی جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس لائق بنایا ہے یعنی ان کے اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات رکھی ہے کہ وہ یہ کام کر سکیں ملکہ ان کو اتنی صلاحیت دی ہے کہ اپنے بچوں کے لئے کھانا بنا سکیں دے سکیں تو یہ جو مدد ہے نا دنیا کی جو مدد ہے یہ جو مدد کا مسئلہ ہے آپ یہ سمجھیں اگر کوئی کچھ لوگ آ کر کے آپ کو یوں ہی کنفوس کریں گے سمجھ رہے نا آپ جب زیادہ باتیں کریں گے تو آگے کنفوس کریں گے اچھا اچھا اپنے اببو سے پیسے مانگتے ہو تو کیوں مانگتے ہو اللہ سے مانگو اچھا آپ کو یہ مثال کے دور پر دو چار کلی میٹر جانا ہوتا ہے تو آپ کسی رکشے والی کی مدد کیوں لیتے ہیں آپ پہدر کیوں نہیں چاہتے ہیں مطلب کس طرح کی باتیں آپ کو آ کر کے کہے گا اس کا جواب کون دیں گے اور کیسے جواب دیں گے اگر کوئی آ کر کے آپ کو конфوس کرنا چاہے تو آپ اس کا جواب کیسے دیں گے بتاؤ میں آپ سے آپ سے سننا چاہتا ہوں آپ بچوں سے میں پات سننا چاہتا ہوں کوئی آ کر کے آپ کو конфوس کریں کہ ارہ پڑے کہتے ہو کہ ہم اللہ تعالی کہ عبادت کرتے ہیں اور اسی سے مدد چاہتے ہیں تو اپنے اببو سے کھانا کیوں مانگتے ہو اپنے بیان سے کپڑے کیوں پریس کرواتے ہو اپنے اببو سے کھلونے کی مانگ تو مانگو اللہ تعالیٰ سے تو کیا کہو گے کون جواب دیں گے جواب چاہیے مجھے بچوں سے جواب چاہیے میں جواب نہیں دیتا شباش یہ ہے امیمہ کازی امیمہ کازی ہاں اسلام علیکم امیمہ کسی امیمہ اچھیو الحمدللہ بتائیے میرے سوال کا جواب دیجی آپ اللہ سے مدد سے کچھ چیزوں میں کر سکتے ہیں ہر چیز میں کرنا چاہیے لیکن دوسروں سے بھی مدد لے سکتے ہیں ایسے کیسے آپ کو آپ ایک گنیاد بتاؤ کن چیزوں میں لے سکتے ہیں کن چیزوں میں ایسے نہیں کی کسی کسی چیز میں لے سکتے ہیں کسی کسی چیز تو آپ کو کنفرش کر کے چلا جائے گا ایسے کیسے آپ ایک اصول بناو آپ ایک ضابطہ بناو آپ ایک چیز بناو کہ یہ ہے ایک بیس بناو پھر بولو بتائیے ہم دنیا میں کسی اور سے چیزیں مانگ سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ہم ہم کیوں مانگ سکتے ہیں آپ وہ کہے گا کہ آپ سورے فادہ بڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تیری یہ بات کرتے ہیں تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں تو آپ تو اقرار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کر کے اور یہاں اگر آپ کے دوسرے سے مدد طلب کرتے ہیں تو یہ کیا طریقہ ہے یہ آپ ثابت کرو نا میں نے آپ لوگوں کو بتلائے ہیں ابھی ہمارا مائک قطر جانے والا ہے قطر تیار رہی ساتھ شیخ ساتھ بی ریڈی چلے میں ساتھ کے پاس جاتا ہوں آپ نے محاملہ اچھا کیا ہے ٹرائی کیا ہے لیکن ابھی اور سنو آپ کا جواب گیا ٹھیک ہے ساتھ ساتھ دنیا کی چیز میں دنیا کی چیز میں مانگ سکتے ہیں ارے یار نا دعا نا سلام نا کچھ نا کہو سیدھا آپ نے جواب دینا شروع کرتے ہیں میں تو منتظر تھا کہ ابھی ساتھ ساتھ پہلیں گے سلام علمشہ کیا حال ہے کیسے ہو چائے بھائے بھائی ہم پی رہیں آپ ابھی آ کر کے چائے پی لیجی ہمارے ساتھ بھائی بھلاتے ہیں نہیں ہیں بس چلو بتاو اچھا بتاو شاباش دنیا کی چیز میں مانگ سکتے ہیں دنیا کی چیز میں for example ضروعت کے لئے پیسہ مانگ سکتے ہیں اچھا تھوڑا سا آپ اور بیپ میں جاؤ تھوڑا سا ایکسپلین اور کرو ایکسپلین ایسے کرو آپ کی مطلب وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر اتنی صلاحیت دی ہے کہ اس کو پوری کر دیں تو آپ اس سے ان کے تعلق سے مدد مانگ سکتے ہیں جیسے مثال کے طور پر میں آپ کے گھر میں آؤں اور آپ کی لیبریری مجھے پیچھے دیکھ رہی ہے میں آپ سے کہوں ساتھ بیٹا جنا ایک کتاب نکال کے دینا اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی حرکت دی ہے کہ آپ جائیں گے بک لے کر کے آئیں گے اور مجھے دے دیں گے تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہیں کہ آپ کے پاس طاقت رکھی ہے اور آپ یہ کام کر سکتے ہو لیکن وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے طاقت میں نہیں رکھی جیسے مثال کے طور پر آپ کے ابو کو کہیں جانا ہے اور آپ کے ابو نے آپ سے کہا کہ ساتھ جنا شوز لے کر کہو بیٹا تو آپ جا سکتے ہیں اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ گنہگار ہوں گے اس لئے کہ آپ نے والی صاحب کی نافرمانی کر رہے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے رکھا ہے ٹھیک ہے اب اگر آپ کے ابو کہیں ساتھ جنا جاؤ ایک آسمان سے ایک تارہ توڑ کر آپ جائیں گے توڑ میں آپ بولیں گے کیا ابو آپ دینا تو ایسے فرمائش کر دیتے میں تو جاؤں گا تو واپس نہیں آ پا ہوں گا تو یہ چیزیں ہیں کہ جو چیزیں آپ دنیا میں لوگوں سے مانگیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی صلاحیت دی ہے کہ اس کو پورا کر سکیں تو اس کو مانگ سکتے ہیں جیسے امی ہیں تو آپ اسے چائے مانگ سکتے ہیں امی آپ سے پڑھنے کا مطالبہ کر سکتے ہیں آپ اپنے ابو سے کھلونے مانگ سکتے ہیں جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں اس کو آپ مانگ سکتے ہیں لیکن وہ چیزیں جو انسان کے داتل میں نہیں ہیں جیسے مثال کے دور پر لڑکا لڑکا لڑکی کس کے ہاتھ میں دینا لینا یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا لڑکا دیتا ہے جس کو چاہتا لڑکی دیتا ہے جس کو چاہتا لڑکا لڑکی سب دیتا ہے اب اگر شادی کسی کی ہوئی اس کے ہاں بچے نہیں پیدا ہو رہے ہیں اب وہ مزار پہ جائے گا تو مزار والا کیا کرے گا وہ تو مرا ہوا ہے وہاں تو سب ٹھکوسلے بازی ہے وہاں تو انسان کے پیسے کو بھی لوٹ لیا جاتا ہے اس کی عزت بھی لوٹ لی جاتی ہے اندونیا اور آخر تباہ اور بات ہو جاتا ہے تو آپ اس میں یوں سمجھیں کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے بس میں رکھی ہیں اس کو آپ انسان سے مانگ سکتے ہیں مدد طلب کر سکتے ہیں اور جو نہیں ہیں اس کو آپ نہیں مانگ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ اتنی بیسک سی بات ہے جو ہو گئے اور رہی بات عبادت کی تو عبادت تو صرف اللہ تعالیٰ کی ہی ہونی چاہیے اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی عبادت نہیں کی جا سکتی ہے اور رہی بات جو لوگ زندہ ہیں ان سے مدد مانگنے کی تو ٹھیک ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرْدِ وَالْتَقْوَى سور مائدہ کے اندر یہ آیت موجود ہے وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرْدِ وَالْتَقْوَى جو کام نیکی اور اللہ سے دننے کی ان میں سب سے تعاون کرو دوسرے سے جیسے مثال کے طور پر آپ کہیں جا رہے ہیں آپ کسی کو لے کر کے چلے گئے یا کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہے آپ نے وہاں پر اس کو مدد کر دی تو یہ تو مطلوب ہے یہ تو قرآن مجید کے اندر موجود ہے وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرْوَالْتَقْوَى وَلَا تَعَوَانُوا عَلَى الْبِرْدِ وَالْتَقْوَى ٹھیک ہے شباب مسلم شریف کے اندر ایک حدیث وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ اَخِيهِ یہاں باقاعدہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے تباہ نیک کاموں میں اچھے کاموں میں اللہ تعالی اس کی مدد کرتا رہتا ہے یعنی اس بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جیسے مثال کے طور پر آپ کو میری ضرورت ہے کسی چیز کی کسی میدان میں مثال مثال طور پر علمی میدان میں یا کھیل کے میدان میں کسی میدان جائز اور مباہ چیز ہے آپ نے مجھ سے کوئی چیز طلب کیا فارق زامپلا میدان کے چیز مجھے ایک آرٹیکل چاہیے یا مجھے ایک ٹاپک پر کچھ مواد چاہیے میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں تو اگر میں آپ کی مدد کروں گا یا آپ کو پیسوں کی ضرورتیں مثال کے طور پر اللہ تعالی مجھے نواز رکھا ہے تو آپ نے کہا کہ ایسی اسی پریشانی ہے تو میں نے آپ کے ہلپ کر دی یا آپ نے میری ہلپ کر دی تو جب انسان ایک دوسرے کی مدد کرتے رہتا ہے تک تک اللہ تعالی اپنے بردے کی مدد کرتا رہتا ہے اسی طریقے سے ایک وہ نظر و نیاز وہ اللہ تعالی کے لئے ہونی چاہیے اور اگر کسی شخص نے یہ نظر مان لیا مثال کے طور پر کیسے آپ نے یہ نظر مانا کی اگر میرا یہ کام ہو جائے گا تو میں دو رکعات نماز کروں گا مثال کے طور پر تو یہ پورا کر دی یا آپ نے نظر مان لیا کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا میرے بیٹے کی طبیعت صحیح ہو گئی یا میرا بیٹا اگزام میں کامیاب ہو گیا یا میرے شہر کہیں گئے ہیں لوٹ آئے صحیح سالم تو ہم اللہ تعالی کے راستے میں اتنا خرچ کریں گے تو وہ ضروری ہے لیکن اگر آپ نے یہ نظر مان لی کہ اگر میرا بیٹا کامیاب ہو جائے گا تو انہیں بھائی سے رشتہ توڑ دوں گا ایسا نہیں کر سکتے یہ رشتہ توڑنا غلط ہے ایسے ہی نارملی حالات میں قطع رحمی کرنا بہت بڑا گناہ ہے جو لوگ قطع رحمی کرتے ہیں رشتے توڑ کے وہ جنت میں نہیں جائیں گے آپ سوچو کہ آج کل کہ اس ماحول میں ذرا ذرا سی بات میں بھائی بھائی سے بہن بہن سے دوسرے کو دیکھنا نہیں چاہتے ہیں تو جو نظر کا مسئلہ ہے نظر کا مسئلہ ہے کہ اگر آپ نے یہ نظر مان دی کہ اگر میرا یہ کام ہو جائے گا تو میں مثال کے طور پر شراب کیوں گا مثال کے طور پر یہ نافرمانی ہے اور اس کو نہیں پورا کرنا اور نہ ہی کوئی کفارہ ہے اللہ نظرہ فیم آسیت اللہ اللہ دبارہ کو تعالیٰ کی جو ہے اگر کوئی نافرمانی کرنا چاہتا ہے اور اس کی نظر مانی ہے تو اس کے اندر نظر نہیں پورا کرنا ہے اچھا زبیہ ہو گئی رہا وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لئے زباہ کرنی ہے بسم اللہ اللہ حکمہ کہہ کرکے ہی زباہ کرنی ہے وقت زیادہ ہو گیا ہے بچوں اس لئے ہم یہیں سے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں آخری بات کہہ کرکے یہ جو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں غیب کی باتیں بتاتے رہتے ہیں یہ ایسا ہو جائے گا وہ ایسا ہو جائے گا وہ ایسا ہو جائے گا ایسے لوگوں کی باتوں کو تصدیق بھی نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی اسے کچھ مطالبہ کرنا چاہیے آگے انشاءاللہ ہم آگے جب ویڈنسٹو کو ملاقات کریں گے تو ہم یہیں سے شروع کریں گے کہ آپ دیکھیں گے جب ہمارکن میں آتے ہیں بہت سارے نجومی بہت سارے کاہن جو پیشنٹ بھوئیا کرتے ہیں وہ آپ کے ہاتھ کو دیکھ کر کے کچھ بات بتا رہے ہوتے ہیں تو کیا ان کے پاس جانا چاہیے کی نہیں جانا چاہیے اگر کوئی گیا ہے تو اس کا وہ خوبہ کیا ہے تو یہی سے اپنی بات تو ختم کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور آپ لوگ جسے دل جمعی اور محنت سے آتے ہیں اللہ تعالیٰ سے خبول فرمائے اور آئندہ پھر ہمارے اور آپ کے ملاقات ہو اور جو کتاب ہوں آپ کو بھیجیں گے اس کو پڑھئے گا اور اگزام میں میں اہیر آگا ہوں اللہ تعالیٰ آپ لوگ کامی آتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم